اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے دیکھیں انٹروڈکشن ٹو انفورمیشن ٹیکنالوجی سے پہلے ہم نے اے ایف سی زیرو ٹو بزنس کمیونکیشن کی بک یوٹیوب پہ فل اپلوڈ کی ہے جو کہ آج تک یوٹیوب پہ کسی نے بھی نہیں کی تو آج سے ہم انشاءاللہ انٹروڈکشن ٹو انفورمیشن ٹیکنالوجی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم سٹارٹ مائکروسوفٹ ایکزل سے لیں گے کیونکہ اس کا اگزیم کرائیٹریہ کافی زیادہ ہے آلموسٹ فورٹی پرسنٹ پیپر مائکروسوفٹ ایکزل سے ہی بنتا ہے تین طرح کے مائکروسوفٹ آفیسز ہیں مائکروسوفٹ ایکزل، مائکروسوفٹ ورڈ، اینڈ مائکروسوفٹ پاور پوائنٹ تو ہم پہلے بسیکلی سٹارٹ کریں گے مائکروسوفٹ ایکزل کیونکہ یہ بہت ایمپورٹنٹ پارٹ ہے آئیٹی کا تو سب سے پہلے تو جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں چینل نیم ہے زیشی سٹڈی پورٹل تاکہ آپ کو آنے والے نیو لیکچرز، نیو ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں اور ویڈیوز کو نیو کمرز جو نیو سٹوڈنٹس ہیں اے ایف سی کے یا آپ کے فرینڈز ہیں، کالج میٹس ہیں، آپ کے گروپس ہیں انسٹیٹیوٹ کے گروپس بنے ہوئے ہیں ان میں لازمی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں انٹرڈکشن ٹو مائکروسوفٹ ایکزل اس کے کونٹینٹس ہیں کچھ انٹرڈکشن ٹو مائکروسوفٹ ایکزل کریٹنگ ای نیو ورک بک، ورک بک کیسے بناتے ہیں بیکسٹیج ویو، پرنٹنگ اور چیپٹر کا ریویو ہے لاسٹ میں ہم سیلف ٹیسٹ بھی لازمی کریں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں انٹرڈکشن ٹو مائکروسوفٹ ایکزل تو دیفینیشن ہے مائکروسوفٹ ایکزل اس کے کمپوننٹ آف دا مائکروسوفٹ اوفیس پروڈکٹیویٹی سویٹ فار مائکروسوفٹ وینڈوز اور اس کے سکسیسر مائکروسوفٹ ایکزل ٹو تھاؤزنگ تھرٹین پہلے جو آئی کیپ ہمیں ریکومنڈ کرتا تھا وہ ٹو تھاؤزنگ ٹین کرتا تھا اور وینڈوز سیونی ہوتی تھی لیکن جو اب نیکسٹ انہوں نے ٹو تھاؤزنگ سکسٹین ہمارے لئے ریکومنڈ کیا ہے اور وینڈوز جو ہے وہ ٹین کرتی ہے تو اس لئے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو مائکروسوفٹ ایکزل ٹو تھاؤزنگ سکسٹین ہے وہ ٹو تھاؤزنگ تھرٹین کا سکسیسر ہے اس کے بعد یہ آیا ہے تو مائکروسوفٹ جو ایکزلز ہیں وہ آن لائن بھی یوز ہوتے ہیں اس کے بہت سے آن لائن ورزن بھی ہیں لائک ورڈ ہے ایکزل، پاورپوائنٹ، ون نوٹ ایڈ سیٹرہ وچھ ورک ان دا ویب براؤزر لائک آپ انٹرنیٹ ایکسپلور پر فائر فوکس، کروم، سفاری، اوپرا منی جو بھی ہے آپ وہاں پہ آن لائن ورزن بھی یوز کر سکتے ہیں تو نیکسٹ جس کے کچھ پریکٹیکل یوزز آف مائکروسوفٹ ایکزل ہیں یہ آپ نے خود ریڈ کر لینے ہیں کہ مطلب آج کل کے دور میں مائکروسوفٹ ایکزل کہاں کہاں پہ ڈا ہوتا ہے فرسٹ میں بتایا گیا منج پرسنل فائننس منج بزنس فائننس بزنس میں ڈا ہوتا ہے آپ کے پرسنل فائننشل چیزوں میں ڈا ہوتا ہے آپ ایک کریرئیٹ آ کائلنڈر کائلنڈر بناسکتے ہیں اپنے جو بھی آپ کا ایونٹ ہے پروج руки ہے اس کو پلان کر سکتے ہیں اس کو مینج کر سکتے ہیں لسٹ بنا سکتے ہیں مینٹین این ایڈرس ورک بک بنا سکتے ہیں ایمپلوئیز کی ورک بک بنا لیں ایکزل کا جو مین ایم ہے نا وہ روز اینڈ کالومز ہیں جس میں آپ ڈیٹا ڈسپلی کرتے ہیں روز اینڈ کالومز کی صورت میں تو ڈسپلی ڈیٹا ان چارٹس ہے اور لگ ٹائم ان ٹائم شیرز اس میں بھی بڑھائی جاتی ہیں تو بیسک کمپوننٹ اوف این ایکزل ورک بک یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں یہ جو آپ کے سامنے ایک کمپوننٹ اینڈ کومنٹس شو ہو رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سے اکثر اوقات ایم سی کیوز آ جاتا ہے تو پرسٹ میں ہے دیفینیشن آف ورک بک اب ورک بک ایز آف فائل جو اب ورک شیٹس ہوتی ہیں ان کو سپریڈ شیٹس بھی کہتے ہیں تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ورک بک کیا ہوتا ہے اور ورک شیٹ کیا ہوتا ہے تو چلتے ہیں ایکزل کی جانب جی تو یہ میرے سامنے مایکروسوٹ ایکزل اوپن ہے یہ 2010 ورڈین ہے میرے پاس تو یہ ایک کمپلیٹ ورک بک ہے یہ سب یہ اوپر لکھا ہوتا ہے بک 2 بک 1 بک 3 بک 4 جو جو ورک بک آپ نے اوپن کی ہوتی ہے آپ نیو ورک بک بھی بنا سکتے ہیں بک 1 بنا لیں بک 2 بنا لیں بک 3 بنا لیں جب بک 1 میں کام ہو گیا تو آپ نیو ورک بک بھی اوپن کر سکتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے ہے ورک بک یہ کمپلیٹ جو اس میں بتایا گیا ہے کہ ون اور مور ورک شیٹس انڈ سپریڈ شیٹس تو ورک شیٹس ہوتی ہیں یہ یہ دیکھیں یہ شیٹ 1 ہے یہ شیٹ 2 ہے یہ شیٹ 3 ہے تو ہم ورک شیٹس کی بات کر رہے ہیں تو ورک شیٹس یہ ہیں جس طرح آپ نے یہاں پہ کچھ بھی ٹائپ کر دیں یہ آپ نے ٹائپ کیا ہے یہ ورک شیٹ 1 ہے پھر آپ یہاں سے 2 میں آ جائیں تو یہ نیو اوپن ہو جائے گی 3 میں آ جائیں جیسے جیسے آپ کام اپنا کمپلیٹ کرتے رہیں گے جیسے آپ نے شیٹ 1 میں کام کمپلیٹ کیا تو پھر شیٹ 2 میں آ جائیں پھر شیٹ 3 میں آ جائیں تو یہ یہاں سے انکریز ہوں گی یہ دیکھیں یہاں سے یہ بڑھتی رہیں گی تو اب ایک ایم سی کیوز ہے ایکسرسائزز میں یا آپ کو پیک کے جو نوٹس ہیں ان میں بھی دیکھنے کو ملے گا کہ اس نے پوچھا ہوا ہے 2016 میں بائی ڈیفالٹ کتنی شیٹس ہوتی ہیں تو جو بائی ڈیفالٹ شیٹس ہیں تو 2016 والے مائکروز افٹ ایکزل میں وہ بائی ڈیفالٹ جو سامنے شو ہو رہی ہوتی ہیں وہ 2 ہوتی ہیں جو 2010 میں ہے اس میں بائی ڈیفالٹ 3 ہوتی ہیں اب تو میں نے انکریز کر لی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے یہ 3 پہ ہی بائی ڈیفالٹ 3 شو کر رہا تھا ہمارے سامنے ورکشیٹ تو نیکس چلتے ہیں نیکسٹ ہے ورک بک ورک بک میں نے آپ کو دکھائی ہے the overall file that contains one or more ورکشیٹس ورکشیٹ بھی میں نے آپ کو بتایا one or more separate sheet that belong to a workbook ورک بک کے اندر ہی ورکشیٹس ہوتی ہیں جن کو separate sheets بھی کہتے ہیں تو نیکسٹ ہے row اب یہ ہیں آپ کے سامنے row 1,2,3,4,5,6 یہ ایسے rows ہیں ساری اور یہ columns ہیں a,b,c,t,e,f اور انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ایک excel کی ورکشیٹس میں کتنی rows ہیں اور کتنے columns ہیں آئیے وہ دیکھتے ہیں تو rows جو ہیں نا an excel 2000 worksheet has 104,8,576 rows number from 1,2,1,0,4,8,5,7,6 یہ آپ نے یاد رکھنا ہے mcqs آ سکتا ہے اور column کتنے ہیں an excel 2000 worksheet has 16,384 columns ranging from column a,2,x,f,d اب میں یہ آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ کہیں گے یہ سر نے بتا تو دیا ہے لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا اتنی rows ہیں اور اتنے columns ہیں تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں simple سا use ہے آپ نے control کی اپنے کی بورڈ پر پریس کرنی ہے control پلس کوئی بھی arrow کی اب اگر آپ control اور right arrow کریں گے تو یہ آپ کے سامنے last column آ گیا ہے x,f,d انہیں نے بتایا نا a سے لے کے x,f,d column ہوتے ہیں اور control آپ control پریس کریں گے ساتھ left کی پریس کریں گے تو یہ پھر first پہ آ جائے گا یہ تو آپ نے دیکھ لی کہ کتنے column ہوتے ہیں a سے لے کے x,f,d last column ہوتا ہے ایک worksheet میں تو اب ہم بات کرتے ہیں rows کتنی ہیں تو rows جب آپ control پلس down arrow show کریں گے تو یہ آ گئی ہے آپ کے پاس rows one zero four eight five seven six one سے لے کے one zero four eight five seven six یہ ہے last آپ کی row تو اگر آپ نے first پہ جانا ہے تو control up arrow پریس کریں گے تو یہ پھر first میں آ جائے گا اس کے بعد ہے cell cell ہوتا ہے جہاں آپ data display کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز لکھتے ہیں like یہ ایک cell یہ cell سب یہاں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور پھر اس کو گھر remove کرنا ہے تو backspace سے remove بھی کر سکتے ہو تو یہ آپ نے دیکھا cell کیا ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں name box name box this is used to identify either individual cells or group of cells name box جو ہوتا ہے نا وہ cell کو identify کرتا ہے اور formula bar the formula bar shows the value اور formula enter into the upper left most selected cells آپ کوئی بھی formula لکھتے ہیں کسی بھی cell میں تو وہ upper left جو سامنے formula bar ہوتا ہے اس میں بھی show ہو جاتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے کہ یہ ہے name box آپ کسی بھی چیز پر اپنا arrow لے کے جائیں گے تو وہ نیچے اس کی description میں لکھ دیتا ہے کہ آپ نے کیا چیز open کی ہوئی ہے تو یہ سامنے آگیا name box آپ کسی بھی cell میں جائیں گے اب یہ a6 ہے تو وہ دیکھیں سامنے اس نے show کر دیا name box میں a6 کہیں بھی چلے جائیں میں k8 میں آیا ہوں تو b8 میں لکھ دیا c1 میں آیا ہوں تو c1 لکھ دیا آپ کوئی بھی formula لکھتے ہیں formula لکھنے سے پہلے یہ mcqز آتا ہے ہمیشہ equal sign لازمی ڈالنا ہے پھر ہی آپ کوئی formula لکھ سکتے ہیں میں یہاں simply sum کا formula لکھاتا ہوں sum میں نے sum لکھا تو یہ ہے formula bar جو میں arrow لے کے گیا ہوں تو یہ ہوتا ہے ہمیشہ formula bar یہ دیکھیں یہ میں اپنا arrow لے کے آئے ہوں تو اس نے سامنے description میں mention کر دیا کہ آپ formula bar میں ہیں اس وقت تو نیکسٹ ہے ribbon and tabs تو یہ آپ کے ہوتے ہیں ribbons یہ جو بھی لکھا ہوئے cut copy format یہ rep text merge and centers conditional formatting یہ سب آپ کے ribbons and tabs ہوتے ہیں یہ home tab insert tab page layout tab formulas data review and view یہ سب tabs ہوتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ home time میں ہوتا ہے excel ہمیشہ اس کے بعد ہے menus menus کیا ہوتے ہیں menus ہوتے ہیں یہ نیچے آپ نے دیکھا کا font کے ساتھ جو اس کی مزید اس کو explain جو اس کے مزید function ہے اس کو کہتے ہیں menus اب آپ نے یہاں پہ click کیا تو یہ سب اس کے menus آگئے ہیں آپ نے number کے menus میں جانا ہے تو یہ number کے menus ہیں سب alignment font order یہ میں آپ کو بعد میں لگانا بتاؤں گا کیسے آپ نے ان کو manage کرنا ہے یہ نیچے سب کچھ بتایا گیا میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں row column workbook formula ribbon سب اس نے بتایا ہے تو یہ میں آپ کو excel sheet میں دکھا چکا ہوں اب next topic ہے creating a new workbook کے ایک new workbook کیسے generate کرنی ہے تو بہت ہی simple ہے آپ نے excel میں جانا ہے یہ file tab file میں آپ click کریں گے تو یہ ہے new اب new پہ click کریں گے تو یہ blank workbook ہے blank workbook ہوتی ہے new workbook اب اس پہ click کریں double arrow کریں گے تو یہ new workbook open ہو گئی ہے دیکھیں آپ کو میں نے start میں بتایا تھا book 2 open ہے اب book 3 open ہے اور by default 2010 میں 3 sheets by default open ہوتی ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں ایک اور بھی طریقہ ہے آپ control plus n press کریں گے تو پھر بھی new workbook open ہو جائے گی اب میں نے یہ دیکھیں control پھر اینڈ کیا ہے 5 ہو گیا book 1 اب control پھر اینڈ کیا ہے تو 6 ہو جائے گا تو ایسے یہ new workbooks open ہوتی رہتی ہیں یہ دیکھیں اب book 6 open ہو گئی تو next ہمارے پاس یہ انہوں نے سب یہی بتایا ہوئے دیکھیں کہ control end کریں گے تو new workbook open ہو جائے گی اس کے بات ایک اور چیز ہے اب دیکھیں میں نے یہ جس طرح جس طرح workbooks بنائی ہیں میرے سامنے سب mention ہو گئی ہیں کہ میں نے book 3 بنائی book 4 بنائی book 5 بنائی اب ایک اور چیز بتاتا چلوں آپ نے جس بھی workbook میں کام کیا ہے اس کو کہتے ہیں recent recent اب آپ recent پہ جب کلک کرتے ہیں تو دیکھیں میں نے اتنا سارا کام کیا ہویا کہ میں نے یہ چیزیں بنائی ہوئی ہیں like trigonometric function یہ بھی ہم chapter میں پڑھیں گے اس پہ میں نے password لگایا ہو ہے آپ کا recent میں آ جائے گا کہ ابھی ابھی آپ نے یہ کام کیا ہے اس کے بعد template main topic base a new workbook on a template a template is a pre-formated workbook design for a specific purpose such as stretching sales اور budgeting ابھی کچھ دن پہلے budget پیش ہوا ہے ہمارے ملک نیو سال کے لیے 2021 کے لیے تو اس کے لیے template وغیرہ use ہوتے ہے ریلوے کے لیے کتنا budget رکھا گیا موبائل فون کے لیے کتنا budget رکھا گیا تو ان سب کے لیے templates ہوتے ہیں templates ہم کہیں پہ بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی قسم کا online templates بھی ہوتے ہیں آپ سرچ کر لیں گے تو new templates بھی آپ کے سامنے mention ہو جاتے ہیں تو سب office dot com templates ہیں یہ سب online ہے آپ کسی پہ کلک کریں گے تو open ہو جائے گا آپ دیکھیں recent میں نے templates پہ کلک ہے تو میں نے یہ بنائے ہوئے ہیں یا انہوں نے کچھ by default laptop میں موجود ہیں اب billing statement loan اگر آپ نے sales report دیکھ نیا تو double press کریں گے تو یہ آپ کے سامنے آگیا اس کو کہتے ہیں template یہ template بنا بنایا آپ کے سامنے شو ہوا ہے اس میں یہ بتایا ہوا میں آپ کو بتا چکا ہوں file tab پہ klik کرنا پھر new میں جانا ہے وہاں سے اپنی مرضی کا کوئی بھی template آپ اٹھا سکتے ہو new آپ کے پاس ہوں recent by default بھی ہوتے ہیں create and edit your own templates file tab میں save as پہ klik کریں یا new پہ klik کریں تو آپ کے سامنے excel templates show ہو جائیں گے تو میں آپ کو یہ بھی کر دکھا دیتا ہوں انہوں نے کھا file tab میں جائیں یہ میں آگیا file tab میں اس کے بعد save as میں save as پہ klik کریں time لے time لیا اس نے یہ پہ شروع ورک book لیکن آپ پہ klik کریں گے بہت سی چیزیں آجاتی ہیں پہ پہ form میں اپنا data لے پی ڈی ایف میں لے آنا excel add in میں لے آنا c s v koma separated value میں لے کے آنا ہے templates میں templates یہاں پہ دیکھیں کہاں پہ ہیں یہ ہے excel template میں نے اس پہ klik کیا ہے آپ کا template بن گیا آپ یہاں پہ اس کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اپنی مرضی کا نام دے لیں یہ میں نے نام دے لیا اور save کر دیا تو یہ میرا ایک new template بن گیا ہے تو next اپنے topic کی جانب چلتے ہیں تو یہ templates کے about تھا دیکھیں یہ میں نے آپ کو بھی کر کے دکھا یہ template آپ نے template form میں change کر لینا اس اپن ہو جائے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا آپ نے جو چیز بھی پوچھ نہیں ہو کومنٹ میں بتا دیا کریں میں ہر ٹائم آپ کے لیے پیش ہوتا ہوں کہ کومنٹ کوئی بچہ کرے اگر کسی کو کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو میں اس کو آنس کر سکوں تو آپ کو مشکلات ابھی تک پیش آئی ہیں آپ کومنٹ میں بتائیں اور یہ بات یاد رکھنا میں جو مائکروسوفٹ ایکزل آپ کو کروانا ہے اس میں زیادہ پریکٹیکل ورک ہوگا میں نے بک کو نہیں دیکھنا بک میں تو لکھا ہے سا سا وہ تو آپ بھی کر لیں گے لیکن پریکٹیکل ورک بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں مائکروسوفٹ ایکزل کسی بھی آئی ٹی کی فیلڈ میں جائیں گے ایکزل سب سے زیادہ یوز ہونے والی چیز ہے اگر آپ نے ایکزل کر لیا تو سمجھو آپ کا کام بن گیا سمجھو